پلازا میوزک سینٹر پریزینٹس دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کالیٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی سبھی طرح کی نات، تقریر، قرات اور استماعات کیے ہوئے شاندار آڈیو کیسٹ اور سیڈی پلازا میوزک سینٹر سے ہی خریدیں ہمارا پتہ ہے پلازا میوزک سینٹر اردو بزار جامہ مسجد دہلی چھے بشارت اللہ کس بات کی براہن و رائحان اور رب راہ دن آن کے حیر حضبان خوشخبری دے لے کہ اللہ تیرے پر راضی ہو چکا ہے اور جنت تیرے لئے تیار ہو چکی ہے اور جنت کی ہوریں تیرے لئے تیار ہو چکی ہیں حضور نے فرمایا جب یہ قیامت کا دن آئے گا اور جنت دروازوں پر اور محشر کے میدان میں اللہ پاک پرشتوں سے کہے گا میں یہ جو بندے کھڑے ہیں ان کو جا کے سلام کرو یہ الگ ہوں گے ان کے چہرے چمکتے ان کے نیچے سواریاں اور ان پر عرش کے سائے اور ان پر فرشتوں کے ذریعے سے پانی پلایا جا رہا ہے اور ان کو کھانے کھلا جا رہے ہیں وہ فرشتے کہیں گے یا اللہ ان کو سلام کیوں کریں ان کی کیا خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے دین کے لئے فقیر ہوئے ارے میرے بھائیو اللہ کے قسم پیسے سے تبلیق کا کام نہیں ہوتا اس دھوکے سے نگل جاؤ کہ کمائیاں زیادہ کرو تاکہ باہر ملکوں میں جا آپ کے پشاور سے چار جماعتیں گئیں ہیں باہر ملکوں میں سب تمہارا غریب لوگ دہات کا گیا ہے پشاور شہر کا شرف ایک آدمی گیا ہے یہ کام پیسے سے نہیں چلتا قربانی سے چلتا ہے اللہ رسول کی محبت سے چلتا ہے یہ کام مال کی بنیاد پر نہیں چلتا تجارت کی بنیاد پر نہیں چلتا اللہ رسول کی اطاعت پر اور یقین اور توقع پر چلتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کیامرہ کی دن کہے گا جاؤ ان کو سلام کرو جاؤ ان کو سلام کرو فرشتب آئیں گے اور اگلی بات بتاؤں اللہ بلائے گا میرے پاس آؤ میرے پاس آؤں وَيَا تَذِرُ إِلَيْهِ كَمَا يَا تَذِرُ أَهُدُنَا إِلَىٰ عَقِيْهِ اور اللہ ایسے معذرت کرے گا جیسے ایک آدمی دوسرے سے معذرت کرتا ہے ارے بھائی جانے دو جانے دو اللہ تعالی کہے گا میرے بندو جانے دو جانے دو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی دی اور تمہیں پریشان کرنے کے لئے تنگی نہیں دی تھی میں نے تمہیں دنیا میں تنگی اس لئے دی تھی کہ آج میں تمہیں جنت کی سرباری اور جنت الفردوس کی چادنیاں دینے والا تھا جاؤ چلے جاؤ تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں جاؤ جاؤ چلے جاؤ فرشتے سلام کر رہے ہیں والملائکت یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنیم وقبت دار فرشتے آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں سلام 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 اور اللہ تعالی کہیں گے ماں باب کو بھی لے جاؤ والملائکت یدخلون علیہم من کل باب جنت الفردوس میں جاؤ کس کو لے کر جاؤ ومن صلح من آبائیہم ماں باب کو لے کر جاؤ وازواجہم دینیوں کو بھی لے کر جاؤ وزریاتہم اور بچوں کو بھی لے کر جاؤ والملائکت یدخلون علیہم من کل باب فرشتے شارن طرف سے آ رہے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنیم وقبت دار سلام سلام آئے میرے بھائیو یہ کرسی کا سلام نہیں ہوگا یہ اللہ کی طرف سے سلام کیا جا رہا ہوگا جاؤ سلام کرو اور اللہ کی ذات علی کہے گی سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم یا اہل الجنہ السلام علیکم یا اہل الجنہ اللہ کی ذات علی سامنے سلام کر رہی ہے اللہ تعالی فرمائے گا ہر رضی تم یا اہل الجنہ اے اہل الجنہ تم راضی ہو گئے ہو خوش ہو گئے ہو کہیں گے وَمَالَنَا لَا نَرْضَا يَا رَبَّنَا وَقَدْ عَاتَعِدَنَا مَالَمْتَوْتَعْدَمْ مِنْ خَلْقِكَ یا اللہ ہم کیونہ راضی ہوں آپ نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو آپ نے کسی کو بھی نہیں دیا اللہ تعالی فرمائیں گے اَفَلَا اَفَلَا اَوْتِيكُمْ اَفْدَلَ مِنْ ذَالِقِ میں تمہیں اس سے بھی اونچی چیز اتانا فرماؤں وہ حرک کریں گے وَاَيُّ شَئِنْ اَفْدَلُ مِنْ ذَالِقِ یا اللہ اس سے بڑھیا چیز اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ نے ہمیں جنت دے دی اللہ تعالی فرمائے گا اَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِدْوَانِ فَلَا اَسْفَلَيْكُمْ بَعْدَهُ عَبَدًا آج میں تم پر راضی ہو گیا اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا میرے بھائیو دین صفات سے آتا ہے قربانی سے آتا ہے میرے بھائیو مجاہدے سے آتا ہے دنیا سے بھی رغمدی پر آتا ہے ایمانی صفات پر آتا ہے فقر توقل پر آتا ہے زہد پر آتا ہے میرے بھائیو ہمارے اندر صفات بڑھتی جلی جائیں ایمان بڑھ رہا ہو سلکل بڑھ رہا ہو یقین بڑھ رہا ہو دنیا سے بھی رغمتی بڑھ رہی ہو اللہ سے محبت بڑھ رہی ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ رہی ہو ایک ایک طریقے سے محبت ہو رہی ہو اور اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھرنے کے جذبے زندہ ہو رہے ہو اور اسی پر مرنے کے جذبے بن زندہ ہو رہے ہو ایک وقت تھا جب ایک ایک آیت پر لوگ جان دینے کے لئے قربان ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لئے لمبے لمبے بیانات اور لمبے لمبے ان کو واقعات نہیں سنانے پڑتے تھے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور دین پر قربانی دینے کے جذب جوان تھے ایک آیت پر ہی عبدالواحد بن زہدنی اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفَسَهُمْ وَأَمَّالَهُمْ بَأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةِ اللہ نے جنت کے بدلے میں موسلمان کی جان مال کو خریدا ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا جوانی میں جذبہ ہوتا ہے خواہشات کا لذات کا لیکن اس زمانے کا جوان ایسا تھا میرے بھائیو پٹا کرے اللہ کی قسم کبھی تو بیٹھ کے اتنا رونا آتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ایک ایک لڑکے کی دعا پر آسمان کے فرشتے اترتے تھے ایک صحابی نوجوان اپنے گھر میں نماز پر رہا ہے دوزخ کی آیت کو پڑھ کے چیخ نکھلی آپ مگلی میں سے گزر رہے تھے آپ نے اس کے رونے کی آواز کے سنا مسجد میں جب وہ نماز پر میں آیا آپ نے فرمایا لَقَدْ أَوْقَئِتَ آَيُنَ مَلَئِمِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرِ ارے اللہ کے بندے آج تیرے رونے نے آسمان کے بے شمار فرشتوں کو رولا دیا ایسے جوان تھے میرے بھائیوں جن کے رونے پر فرشتے رہا کرتے تھے ایک نوجوان دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے اور جا کے ریت پر لیٹ گیا اور یوں تڑپنے لگا ذوقی یا نفس نار جہنم اشد خر جیفتم باللیل برطالتم بالنہار اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ یہ ریت کی آگ برداشت نہیں دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا رات کو مردہ بن کے ساری راست سوتا ہے اور دن میں تو سارا دن بیکار پھرتا ہے تیرا کیا بنے گا حضور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے آپ نے بلگایا کہ ادھر آ ادھر آ تجھو خوشخبری سناؤں تیرے لیے آسمان کے سارے دوائے کھول دئیے گئے لَقَدْ فُتْحَتْ لَقَ عَرْوَابُ السَّمَعَ وَلَقَدْ بَاہَ اللَّهُ بِكَ الْمَلَائِكَ اللہ خوش ہو رہا ہے فرشتوں کو کہا رہا دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں مسلمان صفات سے آری ہے اسلام ہے اسلامی صفات نہیں ایمان ہے ایمانی صفات نہیں تقوی کے الفاظ ہیں تقوی نہیں معاملات کی درستگی کے الفاظ ہیں تجارتیں غلط ہیں میرے بھائیوں زہد کے الفاظ ہیں زہد نہیں جنت کے الفاظ ہیں جنت کا شوق نہیں میرے بھائیوں اللہ کی ذات پر یقین کے الفاظ ہیں یقین نہیں کلمہ پڑا ہے کلمے کے الفاظ ہیں کلمہ سیکھا نہیں جنہوں نے کلمہ سیکھا ایک بول پر کھا ہوتا تھا یہ ملک کی لڑائی کا میدان ایک نوجوان لڑکا کہنے گا اے ابو عبیدہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں تمہیں کوئی پیغام پہنچانا ہے بتاؤ جلدے دیکھو جلدے حضرت ابو عبیدہ رونے لگے کہنے لگے بھائی حضور کو پیغام دے دینا کہ آپ نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے ہم نے ہم کو سچ پایا اور اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لی مر رہے ہیں اور جنت کو جا رہے ہیں ایک صحابی کے بھتیجے کو اٹھا کے لائے گیا اور وہ زخمی قطع پڑے ہیں تو ان کے چچا نے دیکھا بڑے صحابی تھے رونے لگے دعا کرنے لگے یا اللہ میرے بھتیجے اٹھی کر دے ان کی آنکھ تھوڑا سا ہوش آیا کہ لیں کہ یا عم یا عم اے چچا میرے لئے مت دعا کر حاضر الحوراء اتنادینی مہدے کو حور مجھے بکار رہی ہے میرے لئے دعا مت کرو آخر تلالے بن جائے میرے بھائیوں تبلیغ کا کام ایمان کی بنیاد پر ہوگا دین پر چلنا تقل کی بنیاد پر ہوگا دین پر چلنا توقل کی بنیاد پر ہوگا جو چیز سامنے آئے ٹھوکر مارے کہ نہیں نہیں میں اللہ رسول کا غلام ہوں میں دکان کا غلام نہیں میں صدارت کا غلام نہیں میں وزارت کا غلام نہیں میں کرسی کا غلام نہیں میں کپڑے کا غلام نہیں میں تھا نمی بے غلام ہے میرا تاندین پھیلانا ہے ایک آئت پر وہ لڑکا کھڑا گیا بوئے مالدار آدمی کا بیٹا باپ مر گیا اکیلا جائداد کا وارث کہنا گا عبدالواحد کیا کہہ رہے ہو اللہ نے جنت کو دے دیا جان مال کے بدلے میں کہا ہاں کہا پھر میں بھی سعودہ کرتا ہوں ابھی پتہ چلے گا تم کتنا سعودہ کرتے ہو دکان کھینچتی ہے یا آخرت کھینچتی ہے پھر میں بھی سعودہ کرتا ہوں ان کا بیٹا دیکھ لو نکلنا آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے ابھی ایک مغرب سے پہلے ایک نوجوان بھائی کہہ رہا تھا کہ ایک آدمی رائیمنٹ گیا میں نے پوچھا بھائی کیا دیکھا انہوں کا گرد و غبار مٹی دیکھی اور تو گشنی دیکھا میں نے کہا ہاں بھائی جو گھروں میں ائر کنیشن لگائیں گے انہیں گرد و غبار میں کہاں پر چین نصیب ہو انہوں نے کہا دیکھ لو بیٹا یہ نکلنا آسان نہیں ہے انہوں نے کہا جب جنت اللہ تعالی دے رہا تو پھر نکلنا کون سا مشکل ہے آخرت کا جذبہ بن جا ہے مولان جاہ صاحب فرماتے تھے میں دو چیزیں چاہتا ہوں اپنے مزرگوں سے سنا ہم نے ان کو دیکھا نہیں مولان جاہ صاحب فرماتے تھے میں دو چیزیں چاہتا ہوں ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں دیوانہ وار پھر رہے ہوں جیسے سہالہ کے زمانے میں پھرتے تھے اللہ کے کلمے کو بلند کر رہے ہوں یہ تو میں ظاہری دھانچہ چاہتا ہوں اور اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ دل میں سے سارے جذبے نکل کر ایک جذبہ رہ جائے کہ میں تو اللہ رسول کے نام پر مرنا چاہتا ہوں اور میں کچھ نہیں چاہتا بھائی یہ دو جذبے چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں نکلوں گا بتاؤ کب جانا ہے ان کا پیر کے دن ہم چلیں گے کہ میں آ جاؤں گا سب سے پہلے یہ لڑکا آیا اس وقت ترکستان میں دعوت چل رہی تھی بلاد روم میں دن میں ساتھیوں کی خدمت رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا جب بلاد روم میں پہنچے اور مسلمانوں کی عادت تھی پہلے دعوت دیتے تھے کوئی لشکر کشی ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہوئی کہیں حملہ ملک فتح کرنے کے لیے نہیں ہوا سب کلمہ ملند کرنے کے لیے ہوا مغیرہ ابنے شعبہ سے رستم کہنے لگا اگر ہم تمہارا کلمہ پڑھنے تو کیا کرو گے کہنے کے انہی قدموں سے لاپس چلے جائیں گے تمہارے ملک میں لوٹ کر نہیں آئیں گے چند آدمی چھوڑ جائیں گے جو تمہیں اسلام سکھائیں گے پھر تمہارے پاس آئیں گے اور تجارت کے لیے اور نہیں ہوئیں گے دعوت دی دعوت پر پھتکر ہوئی یہ ناجران گھوڑے پہ سلا رہا ہے غفا غفتا تھوڑی سی نیند آئی آنکھ کھولی کہتا لوگوں نے کہا بچارہ لڑکا پاگل ہو گیا اور گھوہ دعاتا ہوا عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کہا لگا شیخ کچھ نہ پوچھو عیناء مردیہ تہار انہوں نے کہا بیٹا کیا ہے مجھے بھی تو کچھ بتاؤ انہوں نے کہا غفا ہو تو غفتا میں تھوڑی سی نیند سویا تھوڑی سی نیند سویا تو میرے خام میں ایک آدمی آیا کہنے کہا اور تجھے عیناء مردیہ کے پاس لے چلوں تل ایک حدیث سن لو مسلم شریف کی روایت انہ فیل جنت حیراء اسمہ العیناء اسمہ العیناء اذا مشت اذا مشت مشت عن یمینہا سبعون علف غصیف وَعِنْ يَسَارَهَا سَبْعُونَ عَلْفَ وَصِيفٍ وَحِيَ تُنَادِي عَيْنَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَّا هُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ جنت میں ایک خور ہے جس کا نام عیناء ہے جب محل سے نکلتی ہے تو ستر ہزار نوکر اس کے دائیں طرف ستر ہزار نوکر اس کے بائیں طرف ایک لاکھ چالیس ہزار خدام میں پکار کے کہتی ہے بھلائیوں کو پھیلانے والے برائیوں کو مٹانے والے کہاں پر ہیں کہنے گا وہ مجھے کہتا ہے چلو تجھے عیناء کے پاس لے چلوں خواب میں ایک باغ میں داخل کیا ایک نہر پانی کی پانی کی نہر ایک کنارہ یاکوت کا دوسرا کنارہ موتی کا بیچ میں پانی اشلتا ہوا اور اس کے کنارے پر لڑکیاں خوبصورت حسین و جمیل ایسی حسین و جمیل کہ میں ان کے حسن و جمال کو بیان نہیں کر سکتا مجھے دیکھ کر کہنے لگی مرحبا بے زوج العیناء مرحبا یہ تو عیناء کے گھر والا آ گیا میں نے اس نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا میں نے ان سے پوچھا عین العیناء وہ عیناء کہاں ہے انہوں نے کہا ہم اس کی باندیاں نوکرانیاں ہیں آپ آگے چلے جائیں فتقدم تو آگے بڑھا ایک دودھ کی نہر نہر کے کنارے ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ جنہیں دیکھ کر فتنے کا اندیشہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی مرحبا بے زوج العیناء مرحبا عیناء کے گھر والے کے لئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا میں نے پوچھا عین العیناء وہ عیناء کہاں ہے انہوں نے کہا ہم اس کی باندیاں ہم اس کی لون دیاں آپ آگے کو چلیے میں آگے کو چلا تو ایک شراب تھی نہر اس نہر پر ایسی لڑکیاں جنہیں دیکھ کر پچھلی بھی بھول گیا مجھ سے دیکھ کر کہنے لگی مرحبا بے زوج العیناء مجھے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا میں نے پوچھا عین العیناء انہوں نے کہا ہم تو نوکرانیاں باندیاں ہیں آگے جاؤ میں آگے چلا آگے شہد کی نہر اور شہد کی نہر پر بڑی خوبصورت لڑکیاں ایسی لڑکیاں کہ جنہیں دیکھ کر کوئی حوث دیان وہ نہیں سکتا انہوں نے مجھے مرحبا کہا میں نے انہیں سلام کہا انہوں نے مجھے جواب دیا میں نے ان سے پوچھا عین العیناء عیناء کہاں ہے انہوں نے کہا نہنو خدم اللہ و ایماؤہ ہم اس کی بانیاں ہم اس کی موکرانیاں آپ آگے کو چلیں آگے گیا تو ایک بڑا خوبصورت موٹی کا خیمہ جسے آپ بنگلہ کہلو لوگ آج بنگلے بناتے ہیں نا کماتے 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 جب بڑے ہلاتے ہیں تو بڑے بڑے بنگلے کھڑے کر دیتے ہیں تسکنون تبنون مالا تسکنون ایسے گھر بناتے ہیں جن میں تمہیں رہنا نہیں ہے وہاں بنگلہ ایک بنگلہ نہچشمے کے کنارے پر ہیں نہروں کے کنارے پر بنگلے ہیں ساٹھ ساٹھ میل لمبے چھوڑے جو کہاں ایک خیمہ موٹی کا دروازے پر خوبصورت لڑکی مجھے دیکھا پھر اندر وہ کیا عیناء تیرے گھر والا آ گیا میں اندر داخل ہوا کمرہ اس میں تخت سونے کا جواہرات جڑے ہوئے تخت پر فرش فرش پر تکیے تکیوں پر ٹیک لگائے ایک لڑکی ہے جس کے حسن و جمال کو نہ کوئی بتا سکتا ہے نہ کوئی تصور کر سکتا ہے اور اس کا چہرہ روشن ہے اور وہ مجھے دیکھ کر مذکرائی اور کہنے لگی اے اللہ کے دوست تیرا میرا وصال اب قریب ہے تُو میرے پاس اب آنے والا ہے کہنے لگا میں دوڑ کے آگے بڑھا تیسے گلے لگاؤں ان کا محلن ٹھہر جا ٹھہر جا ابھی تو تیرے میں زندگی ہے لیکن آج رات تُو میرے پاس آئے گا روزہ میرے پاس اتصار کرے گا ہاں بہت بہت ہم میں یہاں نہیں رہنا چاہتا مجھے وہیں جانے دو سب سے پہلا مسلمانوں کا نوجوان جو اللہ کے نام پر قربان ہوا یہی لڑکا تھا جب مسلمانوں کا لشکر واپس آیا تو لڑکے کی ماں آئی کہنے گی عبدالواحد میرا حدیعہ کہاں ہے قبول ہو گیا کہ مردود ہو گیا یہ ماں کا جذبہ ہے ماں کا آج کی ماں کہتی ہے میرا بیٹا جائے نہیں باپ کہتا ہے میرا بیٹا تبلیغ میں چلا گیا تو ناکارہ ہو گیا ارے میرے بھائی جائے گا تو کام والا بنے گا دنیا میں تو ناکارہ ہے نبی والا بنے گا تو کار آمند بنے گا کیونکہ ہمارے بیٹوں میں خراب کرتے ہیں نہیں میرے بھائی یہ غلط سہمی ہے خراب نہیں ہوتے وہ تو نبی کے کام والے بن جاتے ہیں وہ تو اللہ رسول کے کام والے بن جاتے ہیں کیونکہ وہ عبدالواحد رونے لگے کہ اممہ تیرا حدیعہ قبول ہے عزیعہ کو اس عورت نے خواب دیکھا اس ماہی نے جس کو بیٹا تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور تخت پر اگر بیٹا اور اس کے تحلو میں مہور بیٹی ہے اور بیٹا کا تاما اللہ نے تیرا حدیعہ قبول کر لیا اور اس سے میری شادی کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر مجمع کو اٹھایا اور علیہ السنو آپ نے بش بشارت دی کہ دنیا کی مومن عورت جو اللہ کے عمر پر کھڑی ہوگی اور اپنے خاند کی مدد کرے گی دین میں اور اس کو حسنوں کو بڑھائے گی اور اس کو دین پر چلنے میں میں مددگار ثابت ہوگی اللہ کاک اسے دنیا کی اسے جنت کی حور سے جس کا حسن جمال ایسا اس سے بھی سکتر ہزار گناہ زیادہ خورصورتی عطا فرمائے میرے بھائیو اور دوستو اب اس بنیاد پر حال کر رہے ہیں دنیا کی زندگی گزر گئی کچھ باقی زیادہ گزر گئی اور ویسے ہی دنیا ختم ہونے کو ہے اس کی شام ہو چکی ہے اس کا سورج غروب ہونے کو ہے آپ نے فرما دیا کہ بس تمہاری دنیا میں اب اتنا وقت باقی ہے جتنا سورج کے غروب ہونے میں وقت باقی ہے اور سورج اس وقت نے پیلا پر چکا تھا اور آپ نے فرمایا کہ بس مسئل حاضر دنیا مسئل سووین اس دنیا کی مثال کپڑے کی ہے جسے بھارا گیا آخر میں دھاگے سے اتک گیا اب یہ دھاگہ ٹوٹنے والا ہے میرے بھائیو اور دوستو آج مسلمان اپنی طاقت کو سونے چاندی میں ملک مال میں لگا کر ضائع کر رہا ہے ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو اللہ کے آر پر لگا دیا جائے لوگ یوں کہیں دین دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے اچھا بھئی ساتھ ساتھ کر لو چھ مہینے دین کو دے دو چھ مہینے دکانوں کو دے دو اگر دین دنیا ساتھ ساتھ ہے تو پھر انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ چھ مہینے کاروزار کرو چھ مہینے اپنی آخرت کے لئے کام کرو یہی تو ساتھ ساتھ بنے گا ورنہ ساتھ ساتھ کہاں ہے دین تو قربان ہو رہا ہے دکانیں چمک رہی ہیں اسے کہاں کہتے ہیں ساتھ ساتھ اگر آسا نہیں کرتے ہو تو چوبیس گھنٹے بارہ گھنٹے اللہ کے نام پر دو بارہ گھنٹے کام کرو ایک مہینہ گھر میں گزارو ایک مہینہ اللہ کے راستے میں گزارو پھر کہیں گے دین دنیا ساتھ ساتھ ہے ورنہ ہم کہیں گے کہ نفسانیت ہے نفسانیت اب بھائی ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آج ساری دنیا میں اس کلمے کو لے کے پھرنا ہے اور اس ایمان اور یقین کی بنیاد پر پھرنا ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو اس دعوت پر کھڑا کرنا ہے میرے بھائیوں اس کی بنیاد پر اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر اور تلقل کی بنیاد پر اور سوچو کس نے مریم کو روزی دی مریم کو کمرے میں کس نے روزی پہنچائی اللہ سے آئی اللہ پاک سے آئی بنو اسرائیل کو چالیس برس تک کس نے کھلایا میدان اکتیہ میں کھلایا ماں کے پیٹ میں بچے کو کس نے کھلایا من اوصلہ ایلوی کل غزاوہ انت جنینن فی بطن امک اس اللہ کے بھروسے پر دکانوں کو نہ دیکھو میرے بھائیوں آخرت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں چار جماعتیں آپ کے پشاور سے گئی اور ایک آدمی شہر کا بھائی یہ بڑے ظلم کی بات ہے جن کے چار مہینے لگے ہوئے ہیں اور دو چلے لگا چکے ہیں پہلے کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک سال کے نام پیش کرو کھڑے ہو جاؤ اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کھڑا ہوتا ہے اب بتاؤ کون تیار ہے ایک سال کے لیے بتاؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ نام بال میں کھڑے ہوتے جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے کھڑے ہوتے جاؤ ایک سال پر کھڑے ہو جاؤ اللہ دیکھ رہا ہے شہر سے جماعت بنانی ہے شہر سے ہاں اندرون ملک اور بیرون ملک بیرون ملک کی جہاں پہلے بلانی ہے پہلے ہمیں باہر ملکوں والے نام دے سال والے اللہ پاک کو دکھاؤ اللہ پاک کو اپنا ذوق اور تنافذ دکھاؤ باہر ملکوں کی ایک سال اب اس ارادے کرو گے تو آگے چل کر کسی رخ پر پڑھو گے جلدی بولے بھائی کس جگہ سے آپ شہر سے نام ہے اللہ خوش رکھے شہر والے بولے شہر والے ہاتھ والے نہیں شہر والے خوربانی کرو ہاں ایک سال کے نام دےو ہاں شہر والے خالبانی ایک سال اجتماع سے ہاں جی ہاں بھائی بولے بولے ہم نے شہر سے جماعت پوری کرنی چھٹو مجھے بھی کھا ہونے دے شہر والے بولے شہر والے ایک سال کی جماعت آپ ہی سے لینی ہے چاہے جو مرضی ہو جائے کیونکہ بھائی ہم نے صحبہ کر لیا جنت کا اللہ پاک سے لے کر رہیں گے بولو بولو اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا پڑے گا حضور سے کہہ دیا کہ اے ہمارے نبی جتنی عمر لینا چاہتے ہو لیلو لیکن موت آپ کو بھی آئے گی میرے بھائیو کھڑو بتاؤ ایک سال ہاں جلدی بولو ابھی بہتی تشکینیں کرنی ہے ہاں ہی کھڑے ہیں تو جن کے چار مہینے لگ گئے اور دو چلے لگا چکے ایک سال کے لیے بولو بھائی نہ اپنی بیماری کو دیکھو نہ اپنے کاروبار کو دیکھو اللہ کے ذاتِ عالی کو سامنے رکھ کر بولو اللہ لے جائے گا آج ریڈیو آلے ہیں اور جو ہے توقری اٹھانے والے سال سال کے لیے جا رہے ہیں میرے بھائیو آپ تو نہیں جا سکتے دکانیں بند کر کے جاؤ اللہ پاک غرب سے رسک دے گا اللہ کے فلو کا ہمارے خانے وال کا امیر دکان بند کر کے ایک سال کے لیے گیا ہے اللہ پاک اس کے گھر کو بھی پال رہا ہے اور اس کو بھی پال کے دکھا رہا ہے اللہ آج دکھا رہا ہے کہ میں تمہیں پالنے کے لیے دکانوں کا موتاج نہیں ہوں بولو بھولو خانی خطال والے کھڑے ہو جائے پیچھے مت دیکھو خانی آپی سے لینے ہے نام شہر والوں سے نام لینے ہے دہات کا نام تو آتے رہتے ہیں شہر والوں بولو ہاں بھولو بھولو ابھی چار مہینے ٹھہرو بھے ابھی چار مہینے کے لیے ٹھہرو ابھی سال والے بولو پہلے بتاو بچھو انہیں چکے ہاں نہیں بولو جی سال والے ایک سال اندرون ملک ہاں بولو بے بولو ہاں جی ہاں جی بل کوئی نام کیوں نہیں دے رہا ارے بھائی آپ اسے دو گھنڈے بعد کیا اور کسے کی ہے چار مہینے لگائے ہوئے دو سلے لگائے ہوئے اللہ کے بھروسے پر کھڑ ہو جا مر جاؤ گے نا ارے جائے گا تو مر جاؤ گے اللہ کی قسم کامیاب ہو جاؤ گے فضنہ ورب القابہ اللہ جہاں مر جاؤ گے وہاں سے لے کر گھر تک ایک موٹی کا محل بنا دے گا اور جنت کیسے بیویوں سے شادی کلا دے گا پچیس لاکھ ہوروں والی جنت عطا فرمائے گا جگہ میں بیمار ہوں میں کیسے جاؤ گا کبھی مر جا جا کے اللہ تیری جنت منائے ہاں ایسے کھڑے ہو بولو بولو ایک سال بولو بھولو اللہ کے بھروسے پر بولو یہ جو تشکیل کر رہے ہیں نا یہ بھی اپنے نام لکھیں سال سال کے ہاں دوسروں کے نام لکھ رہے ہیں ہاں بولو بھولو بولو بھولو ہاں فرمائے بھول فرمائے سنو بھر جنہوں نے سال سال کے نام دیاں کھڑے ہو جائے اپنی جاگہ پر جنہوں نے سال سال کے نام دیاں کھڑے ہو جائے سال سال کے نام دینے مارے کھڑے ہو جائے اپنی جاگہ پر کھڑے ہو جائے یہ بہت تھوڑے ہیں اور کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ بھائی اللہ باقی رحمت دیکھ رہی ہے اللہ پاس خوش ہو رہا ہے واہ واہ شفیق صاحب بھی کھڑے ہو گا چلو بھائی اندر چلو اندر چلو اندر بھائی نہیں آئے باقی نہ تکھیں یہی چلو بھائی اندر اندر چلو اللہ آپ کو رضا کر دیں آج سارا عالم پیاسہ ہے برازین میں لاکھوں عرب عیسائی ہو چکے ہیں آسٹریلیا میں ہزاروں عرب عیسائی ہو چکے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں خبر ہی نہیں اس کا درب ہی نہیں ہے غم ہی نہیں رونہ ہی نہیں آتا کچھ بھیجو نا کچھ زمانے والے کو بھیجو چلو بھائی چلو سال والے باقی بیٹھے رہو ہمیں باہر جانے کی جاگت نہیں ہے یہی تشریف رکھیں اللہ آپ کو خوش رکھے جزائے خیر دیں اللہ آپ کو بیٹھنے کو قبول فرمائے چلو بھائی چلو اندر چلو سال والے اندر چلو بھائی چلو جی چلو آج اللہ پاک کو دکھا دو کہ اللہ ہم تیرے بروسے پر کھڑے ہو رہے ہیں گزر کے لئے بھی ٹائم دیا جائے گا نماز بھی پڑھی جائے گی گھبرائیں نہیں اگلی سنو بھائی اگلی سنو سات مہینے کی جماعتیں ہر مشورے سے بنتی ہیں سات مہینے کی جماعتیں ہر مشورے سے بنتی ہیں اب بتاؤ سات مہینے کے لئے کون تیار ہے کھڑے ہو جائے سات مہینے کے لئے شہر والے جی بولو جی بولو کوئی ہے گئی مرد میدان سات مہینے والے جن کے نام آرے مسہوری کھڑے باقی بھائی بیٹھ رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے جزائے خیر دیں ہاں جی بولو جی بولو یہ سارے سال میں ہی چلے گئے تحلی سیوی پہ قدم رکھ لیا ہاں اب کیا کرو میں پہچانتا نہیں بنا ایک ایک کوئی پگردہ میں اب مجھے تو پہچانت نہیں ہے میں بہر سا آئے ہوں ہاں انہوں کہاں بہر سارے بیٹھے میں بولو میرے بھائیے بولو اللہ کی رزاقیت کا یقین جب ہی تو آئے گا مَنْ اَوْسَلَ عِلَيْكَ الْغِبَا وَأَنْتَ جَنِينٌ فِي بَطْنِ عَمِتْ ارے میرے بندے تجھے ماں کے پیٹ میں روزی کس نے پہنچائی یَبْنَ آدَمْ خَلَقْتُ السَّمَایَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ آَيَبِ خَلْقِهِنَّا میرے بندے نے سات آسمان کھڑے کیے سات زمینیں بنائیں یہ تو میں تھکا نہیں تجھے دو وقت روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا اور بس سات آسمان زمین بنا کے تو تھکا نہیں اور دو روٹی سے تھک جائے گا ارے بھائی بتائے تھک جائے گا تو کھڑے ہونا پھر اللہ کے بھروسے پر سات مہینے کے لئے اچھا چار مہینے کے لئے بولو بھائی باہر ملکوں کی جماعتیں چار مہینے کی جماعتیں باہر ملکوں میں جو جاتی ہیں اس کی جانے بولو چین کے لئے بولو اور جہاں جہاں کے تقاضے بزرگا رکھیں گے میرے ذہن میں سے وہ ہے نہیں مشروع والے حضرات کو پتہ ہوگا چار مہینے کے لئے باہر ملکوں کے لئے چین کی جماعت کا تقاضی ہے ہے نا چین کی جماعت ہے نا چین کی جماعت کا تقاضی ہے ہاں دو بہت دو چار مہینے کے لئے باہر کے بولو 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 کہاں ہیں کان کان کھڑا ہوں نہیں باہر ملکوں کے دن تو کھڑا ہوں رہا اس کے ساتھ تھے تو تمہیں گے کے بین بچا رہے ہیں اگر میں اگر آپ کو معلوم کر رہا ہے ہاں ہی اگر پیچھے کون کھڑا ہو رہا ہے یہ اگر پیچھے کون ہی چلے تین چلے آلے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہاں یہ اور فرمائیں گی کون علماظ علماظ تو ہیروں کو کہتے ہیں سال لگا چار مینے دیتا ہے ہیرہ بن ہیرہ ہاں جنت کا ہیرہ ایک موتی اگر اللہ دنیا میں ڈال دے ساری کائنات روشن ہو جائے ایک موتی جنت کا اللہ دنیا میں ڈال دے اور اللہ تعالی جنت الفردوس میں ایک درخت ہے اس کی جر سے گھوڑا اور اوپر سے جوڑا جر سے نکلتا ہے گھوڑا اوپر سے اترتا ہے جوڑا وہ گھوڑے پر چڑھتا ہے جوڑے کو پہنتا ہے ہوا میں اُڑتا ہے اور اس کا نور نیچے کی جنتوں میں پھیلتا ہے نیچے والے جنت ہی کہتے ہیں یا اللہ اتنا بڑا درجہ کہاں سے لے گیا اللہ تعالی کہتے ہیں تو بیوی کے پاس بیٹا رہتا تھا میرے راستے میں بھکے کھاتا رہتا تھا یہی الفاظیں ہیں لئے اَنَّكَ تَقْعُدْ عِنْبَ اَحْلِكَ فِي الْبَيْتِ لئے اَنَّكَ تَقْعُدْ عِنْبَ اَحْلِكَ فِي الْبَيْتِ تو گھر میں بیوی جو ساتھ بیٹھا رہتا تھا یہ میرے راستے میں بھکے کھاتا رہتا تھا ہاں لیتے ہیں لیتے ہیں آشا بھائی اب چار مہینے نقب ملک کے اندر کھڑے ہوتے جاؤ چار مہینے نقب بلکل نقب چار مہینے کے لئے کھڑے ہو جاؤ بھائی چار مہینے کے لئے دکان بند کر کے بھی جاؤ گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا چار مہینے کے لئے ادھر سے ادھر سے بولو چار مہینے سپنا میں باستے کے لئے چار مہینے کے لئے چار مہینے کے لئے پھ لہ?! چار مہینے کے لئے چار interfere چار مہینے کے لئے وہ